السلام علیکم دوستو پاکستان کی سیاست مسلسل متلاتم ہے پاکستان تحریک انصاف حقیقی بھی بن گئی ہے این توقعات کے مطابق اور اس کے لیے جانگیر ترین صاحب اور ان کے ہم خیال ساتھی بڑی جد و جہد میں مصروف تھے چند ہفتوں سے اسی طرح پاکستان مستبلی کیوں میں ماشاءاللہ آشاء گولا علیہ صاحبہ نے بھی شرکت اختیار کر لی ہے اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی کیو لیگ میں اب شامل ہونے جا رہے ہیں تو اکھاڑ پچھاڑ سیاسی وہ جاری ہے اس دوران ایک موجزہ ہوا ہے اور موجزے پاکستان جیسے ملک میں شاید ہوتے ہیں اور انہی موجزوں کی وجہ سے پاکستان بس قائم ہے اس کی حقیقی ترقی نہیں ہو سکی جو کہتے ہیں ریل گروت وہ نہیں ہو سکی ہوا کیا جناب چوبیس مئی کو نیشنل ایک آنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا نیشنل ایک آنٹس کمیٹی ایک ٹیکنیکل فورم ہے وزارت منصوبہ بندی کے نیچے کام کرتا ہے اور اس کے لیے تمام تج آداد و شمار آتے ہیں وہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس آہ بلکل اقوام متحدہ کے منظور شدہ بہل اقوامی طور پر مسلمہ میتھوڈالوجی یعنی طریقہ کار کے مطابق ملک بھر سے آداد و شمار اکٹھے کر کے وہ ریپورٹ بناتا ہے اور وہ آتے ہیں نیشنل ایک آنٹس کمیٹی کے پاس اور اسی کی بنیاد پہ پھر آئندہ کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور اس کا ایک بالکل ایک غیر متنازع نون پولیٹیکل یعنی غیر سیاسی فورم ہے اب جناب اس کا اجلاس چوبیس مئی کو ہوا تو جناب اس میں کچھ آداد و شمار نیشنل ایک آنٹس کمیٹی میں زیرے بحث آئے اس میں بحثیت مجموع یہ تھا کہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی پاکستان کی اس سال کے لیے جو مالی سال ختم ہو رہا ہے جون میں اس دوران وہ اشاریہ دو نو فیصد رہی دو ازار بائیس میں یہ شرع تھی چھ اشاریہ پانچ فیصد پہلے نو مہینوں کے لیے اسی طرح اس میں ذری شعبہ جو ہے ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد اس میں گروہ ہوئی سنتی شعبے میں جو ترقی دکھائی گئی ہے اور جس پہ اتفاق ہوا وہ ہے منفی دو اشاریہ نو چار فیصد یعنی منفی دو اشاریہ نو چار فیصد دو ازار بائیس میں یہ شرع تھی تقریباً سات فیصد چھ اشاریہ آٹھ فیصد ترقی ہوئی تھی سنتی شعبے کی اس طرح سرویسز سیکٹر اس میں بتایا گیا ہے کہ اشاریہ آٹھ چھ فیصد ترقی ہوئی ہے دو ازار بائیس میں یہی فگر جو تھی وہ تھی چھ اشاریہ پانچ نو فیصد اب اس کو ایک اور انداز سے آپ دیکھیں اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں آداد و شمار کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور جس کو فگر فجنگ کہتے ہیں اور یہ خاص طور پر ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو کہ پاکستان کے مختلف وزرائے خزانہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ وزارت خزانہ میں ایف بی آر میں آداد و شمار کا ہیر پھیر ہوتا ہے اب ایک فگر آپ دیکھیں جو نیشنل ایکاؤنٹس کمیٹی میں سنت ذری شعبے کے حوالے سے ترقی کا ذکر کیا گیا اس میں اگر لائف سٹاک کو آپ دیکھ لیں لائف سٹاک میں بتایا گیا ہے کہ تین اشاریہ سات آٹھ فیصد کے حساب سے ترقی ہوئی ہے یعنی اتنے جانور اتنے مویشی تقریباً اٹھ سٹھ فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ ایک سال کے گزشتہ نو مہینے کے دوران دو ازار بائیس میں یہ شرح تھی دو اشاریہ دو پانچ فیصد ٹھیک ہے لیکن اب مزید کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سہلاب آئے سہلاب جب آئے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے پاکستان نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے ایک ریپورٹ شائع کی اس ریپورٹ میں جو کہ جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس میں پیش کی گئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں آٹھ لاکھ مویشی جاں بہاک ہوئے سہلابوں کے نتیجے میں آٹھ لاکھ مویشی جاں بہاک ہلاک ہوئے ان سہلابوں کی نظر ہو گئے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اٹھ سٹھ فیصد اضافہ نو مہینے کے دوران لائف سٹاک میں کیسے ہو گیا یہ تو میرا خیال ہے میں باہر کے ملکوں کو بھی ہم سے یہ خدمات حاصل کرنی چاہیے کہ اتنی ترقی کر لی ہم نے لائف سٹاک میں کہ آٹھ لاکھ مویشی ضائع ہونے کے باوجود ہم نے اس میں اٹھ سٹھ فیصد اضافہ کیا ہے صرف نو مہینے کے دوران اس طرح فشنگ کو آپ دیکھ لیں اس میں جو دکھایا گیا ہے نیشنل ایکاؤنٹس کمیٹی کی ریپورٹ میں جو کے منظور باقیدہ ہوئی ہے کہ یہ ایک اشاریہ چار چار فیصد اضافہ ہوا دوہزار بائیس میں یہ صرف اشاریہ تین پانچ فیصد تھا تو یہاں بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جو اشاریہ تین پانچ فیصد یعنی آدھا فیصد بھی نہیں اس کے مقابلے میں تین گناہ اس میں تقریباً چار گناہ اضافہ ہو گیا ہے یہ کیا کمال کیا ہے حالانکہ جب پنجاب میں سہلاب آئے اور سندھ میں آئے تو جتنی فشنگ تھی جو کہ ہیچریز کے فشریز کے ذریعے ہوتی ہے وہ تو خاصیت تک خراب ہو گئی تھی جتنے بھی شمالی علاقوں میں اور پھر زمینی علاقوں میں جہاں جہاں سہلاب آیا تو تو کافی بربادی ہوئی تو فشنگ میں پھر ایک اشاریہ چار چار فیصد اضافہ کیسے ہو گیا یہ بھی بڑا کمال کیا ہے ہمارے سٹیٹسٹیشنز میں یا ہمارے وہ لوگ جو کہ وزارتوں میں کام کرتے ہیں اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری انڈسٹریز کی خاص رسنتی شعبہ جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ منفی دو اشاریہ نو فیصد یعنی اس میں کمی ہوئی ہے چھ اشاریہ آٹھ تین کے مقابلے میں large scale manufacturing جو ہے اس میں منفی تقریباً منفی آٹھ فیصد growth دکھائی گئی یعنی کمی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے پچھلے سال پہلے نو مہینے میں یہی large scale manufacturing تھی گیارہ اشاریہ نو صفر یعنی تقریباً بارہ فیصد کے قریب اس میں اضافہ ہو تھا پی ٹی آئی کے زمانے میں services sector جیسے میں نے پہلے بتایا 0.85% اضافہ ہوا جبکہ پچھلے سال پی ٹی آئی کے پہلے جو نو مہینے تھے پچھلے مالی سال کے اس میں اشاریہ پانچ نو فیصد اضافہ ہوا تھا construction جو ہے ابھی وہ contract کر گئی ہے منفی پانچ اشاریہ پانچ فیصد اس میں کمی ہوئی ہے تو یہ وہ عداد و شمار ہیں جو کہ باقاعدہ پاکستان bureau statistics کے نظام کے تحت حاصل کی جاتے ہیں جس کو challenge نہیں کیا جا سکتا ہے اور بڑی محنت کی ہمارے ان لوگوں نے جو کہ عساق ڈار صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ محنت کیسے ہوئی بڑی فصلیں چاول گندم کا پاس ان کا باقاعدہ ڈیٹا ہر مہینے دو مہینے کے بعد یا تین تین مہینے کے بعد پاکستان bureau statistics کے پاس آتا ہے اس طرح جو بڑی سنتیں ہیں جس کو large scale manufacturing کہتے ہیں اس کا ڈیٹا بھی ماہانہ بنیادوں پر اکٹھاک کیا جاتا ہے لہٰذا ایک مہینے میں جو چیز ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے مہینے میں جا کے اس کو تبدیل کر دیں تو اب یہ جو اصل میں میں آپ کو explain کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیسیت مجموعی جو گزشتہ ایک سال سے حالات رہے ہیں معیشت میں انحتاط آیا ہے لیکن ہمارے ministry of planning میں پاکستان بیوروستری سے بڑی محنت کر کے انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہ فصلیں مثلا چنہ ہے سبزی ہے ڈالے ہیں اس کے لیے ڈیٹا پاکستان بیوروستری سے کے پاس نہیں آتا یہ بس ایسی فرض کر لیا جاتا ہے ذری شعبہ جیسے میں نے بتایا ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد اس میں اضافہ ہوا لیکن مزید کی بات ہے کہ ہماری حکومت نے دنیا بھر کو بتایا اور یہ اس باقیدہ سرکاری ریپورٹ میں شامل ہے کہ ہماری پینتیس لاکھ ایکڑ پر پھیلی فصلیں تباہ ہوئیں پینتیس لاکھ ایکڑ پر اور سندھ میں فصلوں اور اجناس کو جو نقصان پہنچا وہ سندھ کی حکومت نے بتایا کہ تین سو چونسٹ ارب روپے تھا پنجاب میں فصلوں اور اجناس کو جو نقصان پہنچا وہ چالیس ارب روپے تھا لیکن جناب جس کے باوجود یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ذری شعبے کی ترقی ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد رہی اسی طرح سمال اور میڈیم انٹرپرائز یعنی لارڈ سکیل منفیکشنگ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے جبکہ سمال اور میڈیم انٹرپرائز جو ہے اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا تو ہمارے جو بڑے انٹریجنٹ لوگ ہیں ان وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے کھینچتان کے جو سمال اور میڈیم انٹرپرائز کا ڈیٹا اس کو اپنے طریقے سے جیک اپ کر لے کیونکہ اس کے لئے کوئی سائنٹیفک ہمارے پاس بیس نہیں ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا مہانہ بنیادوں پہ اور اسی طرح دالے سبزیاں اس طرح کی جو چیزیں وہ ڈیٹا بھی بڑھا دیا گیا تو کھینچتان کے منفی ایک سے یہ لے آئے ہیں اشاریہ دو نو فیصد پہ یعنی یہ ہماری ترقی کی شرع رہی ہے اب یہ تشویشناک کیوں ہیں ہمارے لئے اور میں نے کیوں یہ موضوعات چنا ہوا یہ تھا کہ گزشتہ سال جب حکومت تبدیل ہوئی تھی تو اس وقت کے جو چیف ایکانومس تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے دور کے جو آداد و شمار ہیں وہ تو بڑے اچھے آ رہے ہیں آپ ان میں کوئی تبدیلی کریں رد و بدل کریں کیونکہ اس وقت چھ اشاریہ پانچ فیصد کا فگر آ رہا تھا تو چیف ایکانومس تھے انہوں نے انکار کر کے استیفہ دے دیا کہ جی میں یہ بددیانتی نہیں کر سکتا اب اس دفعہ بھی زیادہ تر لوگوں نے انکار تو کیا لیکن بہرحال ڈار صاحب کو دوسرے وزیروں کو حکومت کو خوش بھی کرنا تھا تو ہم نے اشاریہ دو نو فیصد کے حساب سے ترقی کی علاقے تمام تر بڑے جو لارڈ سکیل منفیکشننگ ہے انڈسٹریز اگری کلچر سروسز سب میں ڈیکلائن ہوا ہے سو اب اس تمام تر صورتحال کا افسوسنات پہلو یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چار مرتبہ ملتوی کیا گیا اور کل یعنی چوبیس مئی کو جو اجلاس ہوا وہ ہونا تھا دن کے بارہ بجے اس کے لیے تمام صوبوں سے تمام سرکاری اداروں سے لوگ اسلامباد پہنچ گئے تھے گزشتہ اس سے پہلے رات کو یا اس کی صبح صبح پہنچ گئے تھے اجلاس میں شرکت کے لیے لیکن جناب وہ اجلاس میڈ نائٹ کے قریب شروع ہوا کچھ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہمیں بتایا گیا ہو سکتا ہے اس میں تھوڑے دو گھنٹے پہلے شروع ہوا ہو لیکن اندازہ لگائیے کہ یہ دور دراز سے مختقرہ چی لاہور پشاور سے لوگ کوئٹہ سے سفر کر کے آتے ہیں اپنی پریزنٹیشنز کے لیے لیکن چونکہ حکومت کوئی آداد و شمار کوئی دردر کرنا چاہ رہی تھی وہ ساڑھے گیارہ بجے جا کے پھر لگتا ہے کہ اجلاس ہوا اور اس میں پھر نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ آداد و شمار منظور کیے گئے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا جن کے مطابق پاکستان کی شرح ترقی گزشتہ نو مہینوں کے دورا اشاریہ دو نو فیصد رہی جو کہ بڑی افسوسناک بات ظاہر ہے اس کا پاکستان کے عوام کے لیے یہ بہت نقصان والی بات ہے لیکن تشفیشناک اس کا پہلو بلکل یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سنا بڑے قریبی ذرائع سے وزارت خزانہ میں کہ وزیر اعظم کم از کم دس اجلاس معیشت کے حوالے سے ملتوی کروا چکے ہیں بالکل ایسی جیسے کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چار مرتبہ ملتوی کیا گیا اب اس اندازہ لگائی کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ آپ کے چاروں صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں آپ نے چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت سے تعلق کرنے والا ادارے اداروں کے حکام کو آپ بلائے ہوئے حاضر کیا ہوا ہے لیکن وزیر یا پھر وزیر اعظم وہ اپنے کسی اور کام میں مصروف ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ اہم کام میں مصروف ہوں لیکن جو پاکستان کی گورننس خراب ہوئی ہے اس کے ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بڑے صاحبان جو باسز ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹا عداد و شمار میں ہیر پھیر کریں پھر میٹنگ آپ اپنی مرضی سے کریں اور وہ جو اخراجات آتے ہیں اس پہ ان میٹنگز کے لیے سفری اخراجات اکاموڈیشن وہ جاتے بھی عوام کے کھاتے سے لیکن ان کو انہی پرواہ کوئی نہیں ہوتی ہے جس اور انداز حکومتکاری یہی ہے کہ چونکہ بڑے باس جب آویلیول ہوں گے جب وہ آپ کو اپروف کریں گے توسیق کریں گے اس کے بعد ہی کوئی ڈیٹا باہر آ سکتا ہے تو اس لیے پاکستان کا حال آج یہاں پہ پہنچا ہوا ہے کہ ہم ہر روز ڈیفالڈ ڈیفالڈ کی بات سنتے ہیں اللہ کرے کے نہ کرے ڈیفالڈ اللہ کرے کے پاکستان ترقی کرے اس گرداب میں سے نکل آئے لیکن اگر حکمران لوگوں کا وطیرہ یہ ہو کہ انہوں نے ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے وزیراعظم کو خوش کرنا ہے اپنی سہولت کے مطابق میٹنگز کرنی ہے اپنی سہولت کے مطابق عداد و شمار عوام کو دکھانے کیوں آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو نیچہ دکھانا ہے تو سیاسی مخالفین کو نیچہ دکھاتے دکھاتے ہم پاکستان کو کہاں لے آئے ہیں ذرا سوچئے